اسلام علیکم آج ہم گھر میں بنائیں گے ٹوماٹر کا کیچپ دیکھیں یہ میں نے ٹوماٹر کاٹ رکھے ہیں انہیں میں نے اچھا طریقے سے دھویا دھو کر اور میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا یہ دیکھیں بہت باریک نہیں کرنے کیونکہ اس کی ضرورتی نہیں ہے اور یہ ہر ایمیج ہیں ان کو بھی میں نے لمبا لمبا کاٹ ہے ایک کلو ٹوماٹر ہیں اور ان میں میں نے چار سے پانچ عدد یہ ہر ایمیج کاٹ کر رکھ دیا ہیں تو دیکھیں آج جس طریقے سے ہم ٹوماٹر کا کیچپ بنائیں گے تو میں امید کرتے ہوں انشاءاللہ آپ بزار کا کیچپ بھول جائیں گے تو آج ہم بہت اچھے طریقے سے کیچپ تیار کریں گے اور یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے اور آپ کو بھی میں امید کرتے ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ طریقہ بہت پسند آئے گا تو آج جس طریقے سے ہم کیچپ بنانے جا رہے ہیں تو آئیے وہ طریقہ دیکھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں کیچپ بنانا تو اب یہ دیکھیں میں نے چولے پر دیکچی کو رکھا ہوا ہے اور اس میں پانی جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس دیکچی میں یہ یاد رکھ رہے ہیں کہ جو دیکچی ہو گئی وہ ہم نے فول پانی کی بھار لینی ہے تو اب یہ دیکھیں یہ جو ٹوماتر ہیں کاٹے ہوئے اب میں اس کے اندرہ ڈال رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرام سے اس لئے ڈال رہی ہوں کیونکہ گرم پانی ہے کہ چیٹے اوپر ناز ہیں تو اب یہ جو ٹوماتر ہیں میں اس کے اندرہ ڈال دوں گی یہ طریقہ بہت ہی اچھا ہے کیچپ بنانے کا میں امید کرتا ہے انشاءاللہ آپ کو بزار کا کیچپ بھول جائے گا اور آپ بھی اپنے گھر میں ہی کیچپ تیار کریں گے دیکھیں اب میں اس کے اندر یہ میچیں بھی ڈال رہی ہوں اور ہس پس آئے کہ ہم نے اس کے اندر نمک ڈال دینا ہے زیادہ نہیں ڈالنا بس یہ دیکھئے یہ ڈال کر اب میں اس کے اوپر پلیٹ دے رہی ہوں پلیٹ دے کر ہم نے آنچ بلکل ہلکی کر دینی ہے ہلکی آنچ کر کر ہم نے اسے دو سے تین گھنٹے کے لئے اب کھڑے رہنے دینا ہے جب دو سے تین گھنٹے گزر جائیں گے پھر ہم دیکھیں گے ہی Wak llev ہم نے آگے کیا کرنا ہے اب دیکھیں وہ 3 سے4 گھنٹے گزر گئے ہیں میں نے یہ پہلے والی دیکھچی سے چھوٹی دیکھچی میں چھان لیا ہے اور یہ طمارٹір اور میچوں کو کچھڑ گیا یہ میں چھان لیا بعد کہ یہ بہت 2007 کو کچھڑ گیٹا نے اس کے اندر 104 میں اب ہم securities کے اس ش Rosen زائ beers میں ریڈ میرچ ڈالنی ہے یہ دیکھئے بس آدھا چمچ ڈال رہی ہوں اور ایک یایس ہے کچھ تھوڑی سی یہ دیکھئے اب اس میں چینی ڈال رہی ہوں تقریباً بڑا ایک کپ ہم نے چینی کا ڈال دینا ہے اب ہم نے اس میں چمچہ ہلاتے رہنا ہے باس کھڑی ہو کر یہ بنا دلیں گے جب تک اب یہ گاڑا نہ ہو جائے اب ہم اس میں چمچہ ہلاتے رہیں گے تو جب یہ گاڑا ہو جائے گا تو مزے سے بیٹھ کر کھائیں گے تو یہ دیکھئے مزے کے کیچپ تیار ہو کے ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے کیچپ یہ بن گئے یہ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ یہ کیچپ کھانے کے بعد بزاری کیچپ بھول جائیں گے اور انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی اندت بن گیا ہے یہ کہا جب تو آپ بھی ایسی کیا کریں اپنے گھار میں جب آپ کے باس ٹیماٹر پڑھیں ہو یا بزار سے خرید لیں اتنے مہنگے نہیں ملتے یہ دیکھیا میں نے ایک کلو ٹیماٹر لیے تھے اور اس میں سے یہ اتنا سا کیا جب بنا ہے بس تو بہت ہی مزے کا یہ کیا جب بنا پڑھیں آپ اس کے ساتھ پیزا کھائیں یا برگر کھائیں شوادما کھائیں جو چیز بھی اس کے ساتھ کھائیں تو آپ کو یہ بہت ہی لازیز لگے گا تو یہ ایسا کیچپ ہے کہ جس کے ساتھ آپ بزاری کیچپ کو بھول جائیں گے تو اگر آپ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ